مستاد جی نے اپنے شگرد کی قابل دے کے بزنس پارٹنر بنا رہی آباد میں ناظرین میں ہوں آپ کا میز باند ارتضا بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں آر پی پروڈشن ناظرین آج کا ہمارا موضوع صرف اور صرف حاشم رضا صاحب ہیں کہ ان کی زندگی میں کون کون سے کردار ایسے تھے دوست احباب کون سے تھے ان کے استاد کون سے تھے ان کے محلے دار کون سے تھے تاکہ ہمیں اندازہ ہو دیکھنے والوں کو کہ وہ بندہ میڈیا کے سامنے ایسا نہیں تھا وہ بیک کیمرہ بھی ہے ان کو لوگوں کے ساتھ ان کا ڈیلیشنشپ کیسا تھا تاکہ ہم تمام چیزیں لوگوں کو دکھا سکے تو آج میسہ جو ہیں اپنا حاشم بھائی کے جو ہیں استاد محتلم بھی ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ ٹریننگ کی اور اس کے بعد میں ان کے ساتھ استاد جی نے اپنے شگیرت کی قابل دے کے بزنس پارٹنر بنا ریا بعد میں پھر ایک انجیو کی ذمہ داری ان کے سپورٹ دے دی اس امام کہانی ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح کے وہ شروعن تھے اور کس طرح کا ان کے ساتھ ریلیشنشاہ اور کیا ان میں خاص بات تھی جی اسلام علیکم سیر والیکم اسلام جی جی سیر آپ کا کیا نام اکول نیم کی میرا نام محمد عدیل جاوید ہے جی عدیل بھائی کیسے ہیں آپ اللہ کا کلام بہت عدیل بھائی آج کا دن تو ایک بڑا افزردہ دن ہے پورے پاکستان میں لوگ خاشن بھائی کی جو ہے وال پہ جو ہے وہ شیئرز کر رہے ہیں کہ وہ ایک بڑا سٹرونگ پرسن تھے تو آپ کے ساتھ ان کی باوننگ کتنے دی رہی ہے سب میری باوننگ بہت لمبے عرصے کی تو نہیں ہے لیکن دو سال ہیں میرے لیکن دو سال کا یہ تعلق بہت گہرہ تعلق ہے ان کے ساتھ میرے ساتھ اس کا ت لیکن بہتا طور پر پر سن نے دو ساڈرین پروگرامز کیے اس کے بعد وہ میرے ساتھ انجیو میں میرے جوائنے ہوا ہم نے کوویڈ کے پیک ٹائم کے اندر بہت کام کیا راشن ڈسٹریبیوشنس اور میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں کیا بات کروں آج اس کے لیے سجی جب آپ ان کو تیچ کر رہے تھے آپ کے بعد باقی سٹرونٹس ہور بھی ہوں گے تو کیا یونیک نس تھی جن کی ویسے آپ نے ہاشن کے ساتھ لانگ ٹرم ریلیشن بعد میں انجیو میں بھی اس کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ تو اس کی دنیا ہے اس کی زندگی میں اس کا سب نے دیکھا کہ میں ہمیشہ اس کے بارے میں کہتا تھا اور وہ زندگی اس سے بہت بڑا تھا اس نے لڑتے لڑتے بھی انٹ پر بتایا کہ میں بہت بڑا ہوں اس دنیا میں لڑوں گا اور یہی چیز تھی اس کی ٹرسٹ اس کا خدمت خلق کا جذبہ عوام کے لیے پیشن اور ہر ٹائم اپنے لئے کچھ نہ کچھ کرنا ہے مجھے یاد ہے کہ مطلب وولنٹیرلی کام تھے ساری چیزیں پچھلے سال جب وہ بیمار ہویا تب سے تو انٹیچ ہونا ان چیزوں سے وہ ہٹ گیا لیکن اس سے پچھلے سال بہت اس نے کام کیا بہت ایکٹیویٹیز کی ہیں اور وہی یہ تھا کہ وہ درد دل رکھتا تھا ہر ٹائم اپنی بائیک پہ سوار ہوتا تھا کبھی کہاں پورے لاہور میں کسی بھی جگہ کوئی کام ہوتا تھا وہ پہنچ جاتا تھا ابھی کل بھی میں ان کے فادر سے بھی بیٹھا یہی بات کر رہا تھا کل بھی شام ہم اپنے اکیڈمی میں اپنی جگہ میں بیٹھے ہو تھے ڈسکس کر رہے تھے ہیں ادھارے میں تو ایک ایکٹیویٹی تھی ہماری وہاں میں ہم دوستوں نے بیٹھ کے کوئی تقریباً وہی ساڑھے آٹھ ساڑھے نو نو کے قریب ہم بیٹھ کے سب دعا کر رہے تھے اس کے لئے اور وہی ٹائم تھا جس میں اس کی طبیعت بگڑی ہے اور وہ اس ٹائم اس دنیا سے چلا گیا یعنی کہ یہ یادیں بیچ سے آپ کے پاس چھول کر چلے گئے ہیں تو جب خاشم بھئی آپ کے ساتھ آپ ان کو ٹریننگ دیتے تھے تو آپ کو تب نظل آ گیا تھا تبیہ کیونکہ اس تاتھ کی تو نظلیں کیسے نظل ہوتی ہے کہ ہزاروں بچوں میں سے ایک دو بچوں کو پہچان لیا تھا یا یہ بچے واقعی اس میں کچھ قابل ہوتا ہے تو کیا اس وقت سے شارپ تھے وہ چیزوں کا پک کرنا آئیڈیز دینا لوگوں کو انٹرپرنیور والا مائنڈ تھا ان کا ہمیشہ سے جی یہ تو کس فوال بنتا ہی نہیں ہے میرے حساب سے کہ وہ بہت آگے تھا زندگی سے بہت آگے تھا بلہ اب اتنی ینگ ایج میں چلا جانا بس بات یہی ہے کہ وہ زندگی سے بہت آگے چلتا تھا اور وہ ہمیشہ وہ ہم کہتے تھے بیتی ہوا ساتھا نہ جانے کہاں گیا وہ والی بات ہے کہ وہ بہت آگے تھا وہ ہر چیز جانتا تھا پہچانتا تھا جب ہمارے ساتھ کام کیا ٹریننگ کی تب بھی میں نے اس کو یہی کہا کہ یا راشنگ تم تو یہی کام کرنا چاہتے ہو میں نے تو انیشیٹیوز لیا ہوئے ہیں ایوہ پلیٹ فارمز تو اس کو جوائن کرو رادر تم الہا گلک کرو تو پھر اس نے میرے ساتھ جوائن کیا بہت میرے انیشیٹیوز کو اور ہم نے بہت کام کیا الحمدللہ وہ بیشپ چھوٹا ٹائم تھا ہم نے جب یہ پیک بیماری اس کی شروع ہوئی تو ہم نے کمپین بھی ایک تھوڑی شروع کی تو اس کا نام بھی ہم نے یہی رکھا تھا کہ اور آپ نے پوری میڈیا میں دیکھا ہر بندہ جانتا ہے جب ہاشم بھائی کو یہ ڈیاغنوز ورکنہ کینسر ہے تبھی بھی وہ سٹرونگ تھے ہیں سب سے بڑا علمیہ یہ ہے اس پورے کیس کا کینسر ڈائیگنوز ہی بہت لیٹ ہوا وہ کب سے لڑا تھا میری کئی دفعہ ملاقات دیدر ہی اس کے گھر میں بیٹھ کے ہوئی ہم نے ابھی ایسا وہم اگمان میں بھی نہیں تھا تب ہم نے بات کی تو اس نے مجھے کہ دیل بھئی ہماری ڈسکشن ہوئی ہے میں نے ڈاکٹر سے چیک کر آیا تو ایک دو ڈاکٹروں کو شک ہے کہ شاید کینسر ہو لیکن ہم نے سارے ٹیسٹ کرا لی ہیں نہیں ہوئے پھر دو مینے بعد پھر ہماری بات چیت ہوئی پھر نہیں ہوا پھر آل اوپ دی سڈن پورا آٹھ مینے نو مینے اس ٹرگل کو گزارنے کے بعد اچانک کی ہوا اچانک پیٹ میں پانی برتا ہے اس کے بعد جب وہ پھر ٹیسٹنگ ہوتی ہے پانی کے ساتھ سیمپل لیا جاتا ہے نکالا ہے پھر پتہ لگتا ہے کہ آنٹوڑیوں کے اندر کینسر چھکا ہوا ہے اور تب تک بہت دی روچ کی تھی یعنی یہ وہ پچھلے کینسرز جائنر ہونے سے آٹھ نو مینے سے پہلے چیک اپ کروایا تھا کہ تب ایک نو ہوا کچھ وہ سٹمک ایشو تھا نا ان کو بسیکلی ڈائیجیشن کا ایشو تھا سٹمک کا ایشو تھا ان کی ہیلتھ ڈاؤن ہوتی جاتی تھی کھاتا تھا وہ وومٹس ہو جاتے تھے اور وہ بہت عرصے سے چال رہا تھا اس کا یہ بیماری تو وہ ڈاکٹرز اس کو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سٹمک کا ایشو ہے اس کی سرجریز ہوئی اس کی بیلون پروسیجرز کے ساتھ کھولنے سٹمک اوپن کرنے ہی کوشش گئی اس کی آنثریاں لیکن اللہ کو شاید منظور نہیں تھا اس طرح تو اپنے شکردوں کو ہر چیز سکھاتا ہے اچھی چیز بھی ہو بوڑی بھی ہو کہ اس چیز سے بچوں اس چیز کو ڈاپ کرو کوئی ایسی چیز ہو جو آپ نے اپنے شون سے سیکھی ہو وہ آپ نے کہاو یار یہ تو بندہ تو کتے سیکھنے کا میں انسان کو ڈھوکنا نہیں چاہیے تو آپ کو کوئی چیز ہو آپ نے کہاو یار حاشم یہ کیا بات ہے یا میں نے فرس ٹیم لائف میں چیز ہو نہیں اس کو اڈاپ کروں گا دیکھیں بار بار استاد والی بھائی میں تو اس کو استاد سمجھتا ہوں اپنا بھائی تھا دوست ہے بہت قریبی بھائی ہے میرا میں نے تو ہر چیز اسی سے سیکھی ہے بہت کچھ سیکھا ہے دو تین چیزیں اس کی بہت ہی اچھی تھی جتنا سٹرانگ نیٹورک اس کا تھا میں نے نہیں آج تک زندگی میں کسی کا دیکھا ہے بہت بڑا سٹرانگ نیٹورک تھا حافظ قرآن تھا ماشاءاللہ جب ہم آفیس میں آتے تھے تو اہی دیل بھی نماز پڑھتے ہیں وہ امامت کراتا تھا اور اکثر مجھے کہتا تھا دیل بھئی آپ کریں میں کھنے یارا تیرے ہوتے کوئی اور کوئی امام کیسے بناتے تو ہمارا امام ہے بہت امامت کی اس نے بہت کچھ سیکھا نیٹورکنگ سیکھی سب سے بڑی بات حمت نہیں ہاری حمت نہ ہارنا اس سے سیکھا جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کیا بات کوئی بات نہیں بات یہ ہے ملکہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتا وہ ہی کر سکتا تھا میں نے کوئی ویجن آپ کے ذمہ کچھ مشن لگا کے کیا ہے کیونکہ آپ ان کے ساتھ انجیوز بھی چلا رہے تھے اور باقی بھی تمام ایکٹیویٹیز میں آپ ان کے ساتھ ہی ہوتے تھے تو کوئی اس کا مشن جو وہ اس دنیا میں نہیں رہی لیکن وہ آپ کے ذمہ لگا گئے ہوں کہ عدیل بھائی میں تو جا رہا ہوں لیکن آپ نے کام نہیں چھوڑنا یہ کچھ ٹاسک ہیں یہ آپ نے پورے کرنے نہیں ایسا اس نے کبھی مجھ سے خود ذکر نہیں کیا کیونکہ کبھی اس کی بات ذہن میں یہ بات ہی نہیں تھی اس کو ہمیشہ یہ پتا تھا کہ اس نے زندہ رہنا ہے وہ ہمیشہ یہ کہتا تھا دیل بھائی واپس آ رہا ہوں یہ کریں گے دیل بھائی ہم یہ کریں گے ان کو انہیں اینڈ تکر تھا کہ انہیں واپس آنا ہے دوبارہ سٹیج پہ آئیں گے میلا لگے گا پھر وہ دوبارہ نکلیں گے ان کو بھی یہ تھا اور میں نے بھی کبھی ان سے یہ بات ہی نہیں کی کہ آشم یہ ہو جائے گا آشم تو نے آنا ہے واپس اور کوئی بات ہی نہیں کوئی ریزن ہی نہیں کوئی ریزن ہے ہی نہیں کیا بات ہے کہ جس کی وجہ تو واپس نہیں آئے گا اب ہم دوستوں کے ساتھ یہ بات کر رہے تھے اب روڈ بھیجنے کا اس کا جانے کا پلان تھا ویزا پروسس میں تھا ابھی اس کا ایک کزن مجھے یہ ہی کہا تھا کہ یار وہ چار دن اور رک جاتا یار ویزا لگ جاتا اور چلا جاتا بندے ان سے ان کی فکر تھی کہ کسی نقصی طریقے سے سروائیو کر لیتے رہ لیتے کیونکہ وہ لوگوں کو بینیفیٹ دے رہے تھے میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگ کیونکہ انجیو سیکٹر سے بلانگ کرتے ہیں چیزیں کرتے ہیں تو ہم ہم پیشہ آپس میں بھی یہی بات کر رہے ہوتے تھے کہ یار پیسہ ہی کٹھا کرنا اس نے خود اپنے تیم بہت ہی کٹھا کیا لیکن پیسہ ہی کٹھا کرنا مسئلہ ہی نہیں تھا کیونکہ ہمارا ایک قوز تھی ہمارا ایک پوائنٹ تھا کہ یار ہم انٹرنیشنل لونرز کو ایجنسیز کو انٹرنیشنل آسپیٹرز میں جہاں بھی بھی اس کا ہوتا ہے ایڈمیشن ہم وہاں بھی لوگوں کو کہہ دیں گے اور وہ کیا کہہ دیں گے کہ یار جہاں آپ نے کروڑوں روپے دے کے اتنے کام کرنے ہیں آپ اسے ایک بچے کیلئے کام کر لیں کیونکہ یہ بچہ کروڑوں لوگوں کی زندگی ہم پہلے بدلے گا ان کے لئے کوئی پیغام دیں کہ کس طرح وہ اپنی لائف کو کریں گے کس طرح ہاشم بھائی کرتے تھے کوئی ان کا کچھ آپ ان کو فورورڈ کر دیں کوئی ان کا بس یہی ہے کہ یار ہاشم کی زندگی سے سیکھیں آخری دم تک لڑنا ہے اور لڑتے ہی رہنا ہے اور حافظ قرآن تھا وہ نیک انسان تھا میں ابھی کل بھی جب رات بات ہوئی تھی تو میں یہی میسیج دیا لکھا کہ یار تو تو پکا جنتی آشم رب کے حضور جب حاضر ہوگا تو ہمارے لئے بھی دعائیں کر دیں تیرے وسیلے شاید ہمارا بھی کچھ بھن جائے اور اسی طرح یوت کے لئے بھی صرف یہی پیغام ہے کہ بس اپنی زندگیاں اچھے مقصد کے لئے استعمال کریں اور اپنے ماں باپ کی خدمت کریں ان کو دکھ نہ دیں زندگی میں ماں باپ تو اکثر لوگوں کے چلے جاتے ہیں میرے والدین بہت یہاں گیج میں میرے چلے گئے تھے لیکن اصل تکلیف تو یہ ہے والدین کے لئے میں ان کے والدین کو جب ملتا تھا میں یہ کہتا تھا کہ یہ راشم کی تکلیف اپنی جگہ لیکن جو آپ کی تکلیف ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا بلکل ان کی والدہ نے بہت شکل کیا ان کے ساتھ جناب وہ جب بھی ہم جب بھی گئے ہیں وہاں پہ ان کو ملنے کے لئے انٹرویو کرنے کے لئے تو ان کی والدہ پاہ وہ دور رہی ہیں ہمیشہ وہاں پہ اور کھڑے ہو کے بقاعدہ وہ ان کو لیڈ کرتی نہیں کہ ہاشم ایسے نہیں ایسے کو بس اللہ پاک کو جو مندور اللہ پاک ان کا اغلا سفر سان فرمائے اور ناظرین یہ تھے دیل بھائی جان جنہوں نے جو ہے ہاشم بھائی کو جو ہے ٹریننگ بھی دی اور بعد میں انہوں نے اپنے ساتھ جو ہے انرولڈ کیا کام تو بتانے ہیں کہ ہاشم میں بہت ہی کوئی ڈیفرنٹ چیز تھی اور جو بھی ان کے فالورز ہیں کم از کم ان کو جو ان کو فالو کر رہے ہیں کم از کم یہ ہونے چاہیے کہ ہاشم میں نے جو زندگی گزاری ہے سوشل ایکٹیویس کے ساتھ وہ بقاعدہ جو ہے سوم و صلات کے پابند تھے ہمیں بھی ایسے کام کرنے کے لئے اللہ پاکتا فقیق تا فرمائے آمین